اسلام علیکم ناظرین فلائی مست واک اینٹ کا افتتا معاملے خصوصی براہ وزیراعظم سردار سلیم حیدر خان نے کیا ہے اس موقع پر سی ای او فلائی مست کاشف قیون صاحب نے انہیں بریفنگ دی ہے جبکہ اس برانچ کے ہیڈ آدھل اوان نے اٹیک ٹوڈی نیوز سے گفتگو کی ہے جبکہ سردار سلیم حیدر صاحب نے بھی اٹیک ٹوڈی نیوز سے گفتگو کی ہے آپ کو یہ افتتائی تقریب دکھاتا ہوں ناظرین جب افتتائی کے لئے سردار سلیم حیدر خان اس بندال میں پہنچے تو یہ سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں انہیں ویلکم کیا جا رہا ہے اور آدھل اوان صاحب نے انہیں پھولوں کا یہ گلدستہ پیش کیا ہے اور دیکھر جو قیدین ہیں وہ بھی موجود ہیں کاشف قیون صاحب بھی ساتھ کھڑے ہیں یہ آپ کو منظر دکھا رہا ہوں یہ ان کا ویلکم ہے اشراعیات صاحب بھی ساتھ ہیں سردار زہیر خان صاحب بھی ساتھ ہیں آگے چل کر آپ کو مزید جو گفتگو ہے وہ دکھاتا ہوں ناظرین فلائی مسجد کا افتتائی ہو چکا ہے اور آدھل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے تاثرات لیتے ہیں کہ آج ان کے دفتر کا افتتہ بہت ہر دیر لذیر شخصی ہے سردار سلیم حیدر خان نے کیا ہے تو یہ اس حوالے سے کیا کہیں گے جی بہت شکریہ جی سب سے پہلے تمہیں تمام مہمانوں کا خصوصی طور پر سردار سلیم حیدر صاحب اشراعیات صاحب کا وسیم شاہ صاحب کا اور اپنی یہ جو جو ہماری ٹیم ہے ان سب کے شکریہ دا کرتوں کہ اس اچھی اس اوپننگ سرمی نے منہوں نے ٹائم دیا اور انشاءاللہ جو ہماری کمپنی لوگوں کو بیسٹ ٹرائیور سرورسز دینے کے لیے اس علاقے میں آئی ہے ریسے تو یہ ہماری سروس آل آور دا پاکستان پھیلی ہوئی ہے لیکن اس علاقے میں لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی اچھی سروسز نہیں تھی انشاءاللہ اس علاقے میں حسن ابدال واک اینڈ کے لوگوں کو سلائی مشک کی طرف سے گوہترین سے جماعت فرام کی جائیں گی وہ لاہور میں ہے اور برانچز جو ہیں وہ واک اینڈ میں بھی ہے میرپور ازاد کشمیر میں ہے اسی طریقے سے اسلامباد کے اندر ہے فیصلہ باد میں گجران والا میں کاموکی میں ملتان کے اندر اور کراچی کے اندر ہے تو ہم نے تقریباً پورے پاکستان کے اندر برانچز کا نیٹورک رکھا ہوا ہے تاکہ پورے پاکستان سے ہی جو حاج عمرہ ٹکٹنگ اور ان سارے معاملات کو ہم دیکھیں جو ہمارے پاس اوورسیز ایمپلوئیمنٹ کا لائسنس ہے وہ ہمارا بیسیکلی کاموکی میں ہے اور اس کے ساتھ چونکہ رکوائرمنٹ ہوتی ہے ٹریڈ ٹیسٹ کی وہ ہم نے اس برانچ کو ایک کیا ہوا ہے اور ایک لاہور کو کیا ہوا اور مین برانچ ہماری کاموکی میں ہے لیپ ٹاپ اوورسیز ایمپلوئیمنٹ کے نام سے اور یہ سارے وہاں پہ جتنی بھی ہماری اوورسیز ڈیمانڈ آتی ہیں چاہے وہ دبائی سعودیہ جیسے آج کل ہمارا ایک بڑا اچھا ہم وہاں پہ ایمبیسیڈر آف پاکستان سے بھی ملے تھے ٹرکی میں وہاں ہم نے ٹرکی سے ڈیمانڈ پل کیا ہے تقریباً کو ساڑھے چھے سات آزار بندے کی وہ ہم پاکستان کے اندر ہم نے لانچ کی ہوئی اپنے پورے پلیٹ فرم سے وہ ابھی ہم پاکستان کے اندر ایکسکلوسیولی اس کو ڈیل کر رہے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی فائیو سٹار ہوتیلز ہیں ان کے اندر لیبر کلاس سے لے کے سینئر کلاس تک کے لوگوں کو ویزاز وغیرہ اور یہ وہاں پہ سارے ایمبیسیڈر ایمبیسیڈر آف پاکستان وہاں کی لیبر منسٹری اس کے اندر انوالو ہے اور یہ جو یہ گورنمنٹ کی کاوش تھی جس کی وجہ سے وہ کوٹہ پاکستان کو لاٹ ہوا ہوئے یہ جو لوگوں کو یہاں پہ پہ پہلے ہوتا تھا کہ روایتی طور پر یہ سعودیہ دبائی ادھر ادھر جانا جاتے تھے لوگ اب ذرا ہم نے ان کو ٹرکی کی طرف بھی کی ہے کیونکہ وہاں پہ انوائرمنٹ ذرا تھوڑا سا یورپین سٹائل کا ہے صاف ستر ہے اور وہاں پہ ایمپلائیمنٹ اور وہاں پہ سیلری سٹیکچر بھی زیادہ ہے اور خرچہ بھی ان کی نسبت وہاں پہ کم ہے اسی طرح باقی یہ ہمارے دبائی وغیرہ کی ڈیمانڈز بھی آتی ہے وہ بھی ہم فلفل کرتے ہیں جی ملکل ڈیمانڈ ہے وہ ہماری ایمبیسیڈر کے پاس سائن آف ہو رہی ہے وہ ایمبیسیڈر کے پاس جی وہ ایمبیسیڈر سے سائن آف ہو گی ہمارے پاس تو وہ پیپر ہے ایمبیسیڈر صاحب کو چونکہ ایت کی چھوٹیاں تھی تو وہ ابھی وہ تیس طریقہ انشاءاللہ یہاں پہ آپ کے پاس او ای پی کے لیسنس پہ بھی وہ ایکٹیو ہو جائے گی تو وہ اسی اس کو ہم انشاءاللہ مارکٹ کر رہے ہیں وہ سارا آن لائن ہی ہے سارا قصہ اس میں ڈیلیگیشن والا پروسس بھی نہیں ہے وہ وہاں سے آن لائن ایک انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں وہاں کے ہم ان کو پر یہاں سے پاکستان سے فلائے وغیرہ کرواتے ہیں تقریباً چوتھی پانچوے بڑی گمریاں پاکستان کے اندر بڑے میسیب لیول پہ کام کر فلائیمسٹ ڈاٹ کام کا افتتہ وفاقی وزیر برائے سمندر پاکستانی سردار سلیم حیدر خان نے کیا ہے ان سے اتاثرات لیتے ہیں کہ اس موقع پر یہ کیا اتاثرات دیں گے بسم اللہ الرحمن وحیم بہت شکریہ شبیر صاحب آج فلائیمسٹ ڈاٹ کام کے افتتہ کے سلسلے میں یہاں پہ آپ اور ہم سارے اکٹے ہوئے اور یہ بڑی اچھی کاوش ہے کہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ یہاں پہ بطر طریقے سے کیا جائے اور مناسب ریٹس پر ان کے پیکیجز جو ہیں وہ عمرہ کے لیے آج کے لیے اور مختلف ٹکٹس جو ہیں ان کو بھی سبسیڈائز ریٹ پہ اگر یہاں کے لوگوں کو مہیہ کیا جائے اور اس کاروبار کو جو ہے وہ پوری ذمہ داری سے اور کوشش کی جائے کہ باقی مارکیٹ سے بہتر ریٹس پہ لوگوں کو مہیہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک اچھی کاوش ہوگی اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو فلائیمسٹ ڈاٹ کام کی ٹیم ہے جن کو میں بلکل بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں سارے بہت اچھے بڑے مخلص اور بڑے نیک لوگ ہیں اور جو لوگوں کے ذہنوں میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایجنسیز کے حوالے سے بہت سارے فراد یا دونمری ہو جاتی ہے یہ ایسی ٹیم ہے کہ کبھی میرے خیال میں ان پہ انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا یہ بڑی بڑی صاف اور بہترین بزنس جو ہے وہ لوگوں کو مہیہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہاں پہ جو ضرورت بھی ہے ملکی کہ یہاں کے لوگوں کو بیرون ملک بھیجنے میں پوری حمد سے کام کریں اور جو یہاں پہ انہیں بتائیں اسی کے مطابق بیر اسے بڑھ کر ان کو فسیلیٹیٹ کریں اور ان کے لئے اچھا کام کریں اور اسی سے ملکی بھی بہتری ہوگی اور ملکی ضرورت بھی پوری ہوگی اور ذر مبادلہ بھی ملک میں آئے گی ناظرین آپ کو تقریب بھی دکھائی ہے اور آخر میں سردار سلیم عیدر خان صاحب کے تاثرات بھی اب تک پہنچائے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈی نیوز کو حسن عبدال سے اجاز دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامیہ ناصر و اللہ حافظ جی